لام اکبال اپنی اپنے اگزام کے ریزلٹس میں مختلف طرح کی اببریویشنز یوز کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس آلویز بکم کنفیوزد وائل انڈرسینڈنگ دوز اببریویشنز سو آج کی اس ویڈیو میں آئیم گوئنگ تو شیئر اببریویشنز دیر میننگز اینسٹرکشنز بائی دوز اببریویشنز آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام اببریویشنز کو سمجھنے کوشش کریں گے جو اپن یونیورسٹی یوز کرتی ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس سٹارٹ فرسٹ آف آل ر ای ای پی یا آر سلیش ای یوز کرتے ہیں یونیورسٹی والے اٹ مینز ری اپیئر انسٹرکشنز وہ اس سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگزامز میں دوبارہ سے اپیئر ہوں آپ اگزامز دوبارہ دیں سیکنڈلی آر ای ای پی یا پھر اے آر لکھا ہوتا ہے یا پھر اے آر سلیش ہی لکھا ہوتا ہے اٹ مینز اگین ری اپیئر ری اپیئر ہوئے پھر پر دیئے دوبارہ سے اس کے بعد اس میں بھی آپ نے کچھ ناکامی شو کی تو وہ کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم ری اپیئر ہوں ٹھیک ہے اس سے انسٹرکشنز یہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اے بی ایس ٹی اٹ سٹینڈ فور ایبسنٹ اور اس سے انسٹرکشنز دینا چاہتے ہیں اس کے بعد اے آر سلیش ڈبلیو اس کا مطلب آپ ری ورکشاپ کریں آپ دوبارہ سے ورکشاپ اٹینڈ کریں انسٹرکشنز ویس سے یہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہے اے آر سلیش ڈبلیو یا پھر اے سلیش ڈبلیو اٹ مینز اگین ورکشاپ اگین ری اپیئر ان ورکشاپ آپ پہلے ورکشاپ نہیں اٹینڈ کر سکے دوسری دفعہ آپ نے اپلائی کیا پھر بھی نہیں اٹینڈ کر سکے اب یہ تیسری دفعہ آپ کو انسٹرکشنز لیے کہ ہر ٹائم آپ اٹینڈ کریں ورکشاپ اس کے بعد ہے آر سلیش ڈبلیو اٹ مینز ری اپیئر ان ورکشاپ انسٹرکشنز وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ورکشاپ اور اکزام دونوں ان میں دونوں میں ری اپیئر ہوں نیکسٹ اے آر سلیش ڈبلیو انسٹرکشنز وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ورکشاپ اور اکزام اٹینڈ کریں یہ بھی تیسری دفعہ آپ کو چانس مر رہا ہے پہلی دفعہ تو آپ نہیں کر سکے دوسری دفعہ انہوں نے آپ کو انسٹرکشنز دی کے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ نہیں کر سکے اب تھرڈ ٹائم آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں نیکسٹ اے سلیش ڈبلیو اے سلیش ڈبلیو اے سلیش ڈبلیو اے سلیش ڈبلیو اور اسے انسٹرکشنز کا دے رہے ہیں اے سنٹرکشنز دے رہے ہیں اے سنٹرکشنز اے سنٹرکشنز اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ ایکزام میں اپسنٹ تھے اب آپ کے پاس دو اور چانسز ہیں ایکزام میں دوبارہ سے ری اپیئر ہونے کے نیکسٹ فیل آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب فیل ہی ہوتا ہے اور اس سے کیا وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں readmission in course دوبارہ سے داخلہ لیں پورا اور پھر یہ short form بھی لکھی ہوتی ہے اور full form بھی لکھی ہوتی ہے conflated marks it means final marks آپ کے پورے overall assignments اور papers کے marks percentage نکال کے جو final بنا ہے وہ آپ کا result ہوتا ہے next umc it stands for unfair means case اور اس سے instructions کا دے رہے ہیں based on decision of umc committee can be disqualification of number of semesters آپ نے چیٹنگ اگرہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یا پھر کچھ اور غلط کام کر رہے تھے paper میں یا assignment میں آپ نے کچھ غلط کیا یا thesis میں یا مرکشاہ میں کچھ غلط کیا تو اس کا case اس طرح سے بن سکتا ہے آپ کا ایک یا دو semester وہ cancel کر سکتے ہیں next process اور اس کا مطلب ہوتا ہے thesis in process تو اس کا مطلب آپ کا آپ کا کوئی نہ کوئی کام process میں چڑھ رہا ہے next r slash p it means re-presentation presentation again in post graduate programs آپ دوبارہ سے presentation دیں گے so if you have any question you can ask in comment box and if you like this video you share with your friends thank you so much thank you so much موسیقی